نمازکار دوستو کیسے ہو آپ سب میں آپ کا دوست مرمندر کمار گولڈ ڈشٹار یو تائیپون ان ہیپپی ہیلت رنیا سے آج پھر آپ سب لوگوں کے سامنے اوپس دیت ہوں دوستو جب ہم اپنے بزنس پلان کا پریجنڈیشن کرنے کے لیے مارکریٹ کے اندر جاتے ہیں تو بہت سے بار ہم لوگوں کو سننے کو ملتا ہے کہ نیٹر مارکریٹنگ کے بزنس میں بہت کم لوگ سفل ہوتے ہیں مائیڈر فرینڈ میں آپ کو اسی سے بتانا ساتھا ہوں کہ آپ نیٹر مارکریٹنگ کے بزنس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیجئے اور اس اندر کے اندر جتنے بھی بزنس ہے اور ان بزنس میں جو بھی وقتی کامیاب ہوئے ہیں ان وقتیوں کے آپ ایک بار زیونی اٹھا کر دیکھے گا تو وہاں پر بھی آپ کو ریسو ملے گا only 3% لوگ سکسسفل کا اور دوستو اس کا ریزن کیا اس کا ریزن یہ ہے کہ جب کسی بزنس کو کوئی وقتی کرتے ہیں suppose that کسی بزنس کو ہنڈرڈ وقتی کرتے ہیں سو وقتی کسی بزنس کو کرتے ہیں تو اس بزنس کو کرنے کے بعد 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تین مہینے کے اندر ہار مان لیتے ہیں کیونکہ مائیڈر فرینڈ آپ کو بتایا ہے کہ بڑی سبتہ آسانی سے نہیں ملتی بڑی سبتہ کے لیے آپ نے چیلنجز کو فیس کرنا ہوگا آپ نے چنونکیوں کو فیس کرنا ہوگا او بلٹکر کو فیس کرنا ہوگا ہرڈر کو آپ نے پار کرنا ہوگا اور جب تین مہینے کے اندر ان کے سامنے ہرڈر ہاریشٹار ہو جاتے ہیں تو 50% لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئٹ کر لیتے ہیں اب بچے دوستو 50% لوگ اس 50% لوگ میں سے 30% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 6 مہینے میں اپنا پیسنس توڑ دیتے ہیں کیونکہ 6 مہینے بعد ان کے سامنے چیلنجز اور بڑھ جاتے ہیں اور 30% لوگ ہاں پر اپنا دم توڑ دیتے ہیں اور اس بزنس سے کوئٹ ہو جاتے ہیں اب بچے میگل فرنڈ اورنی 20% لوگ سترہ پرسنٹ لوگ ایک سال کے اندر ہار مان جاتے ہیں کیونکہ ایک سال کے اندر ان کے سامنے بڑے چیلنجز آنے شٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ان بڑے چیلنجز کے سامنے اپنے اپنے ٹیگز آتے ہیں اور وہاں سے پویٹ ہو جاتے ہیں اور میگل فرنڈ پھر بچتے ہیں اُن headline 3% لوگ 3% لوگ ایسے ہوئے دوستو جو کبھی ہار نہیں مانتے ہیں ان کے سامنے کتنے بڑے اوشتگار آجائے کتنے بڑے ہرڈالا جائے کتنے بڑے ان کے سامنے چلنجز آجائے لیکن وہ سب کو فیس کرتے ہیں اور سب چنوکیوں کو پار کرتے ہوئے چلتے ہیں کیونکہ دوستو ان کو پتا ہوتا ہے کہ کنسٹینس ہو کر یعنی برک کریں گے تو ہنڈنڈ ٹیل پرسینٹ ہم اپنے برک میں سپل ہو جاریں گے کیونکہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ یادی پانی کی مون یادی کنسٹینس ہو کر سیدھا ایک پتھر پر ٹپکے تو وہ اس پتھر میں شرا کر دیتی ہے تو دوستو کنسٹینس ہو کر پر کرنا ہوگا اور میڈر پرینڈ اس کا ریشو یہی ہے یہی اس کا کارن ہے ان کے انڈیا کے اندر تین پرسینٹ لوگ اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ وہ کبھی اپنے پویٹ نہیں کرتے کبھی چیننجز کے سامنے بھٹنے نہیں ٹیکتے کبھی وہ بیکٹر کل سکتے وہ بیکٹر کل سکتے سامنے گھٹنے دیکھتے تو میڈر پرینڈ اس کا سیدھا سیدھا ریزن ہی نہیں ہے ناکامیاب ہونے کا اور کامیاب ہونے کا اور نیٹر مارکٹنگ کے بزنس میں لوگ یہی کلتی کرتے ہیں کوئی تین مہینے کرتا ہے کوئی چھے مہینے کرتا ہے اور حد سے حد کوئی ایک سار کر کر اس بزنس کو آ جاتا ہے اور پھر انسیکسسفول ہو جاتا ہے ناکامیاب ہو جاتا ہے اور پھر بولتا ہے کہ نیٹر مارکٹنگ کا بزنس خراب ہے یا پھر نیٹر مارکٹنگ میں تم لوگ کامیاب ہوتے ہیں لیکن دوستو یادی نیٹر مارکٹنگ کے بزنس میں کامیاب ہونا ہے تو آپ نے کنسٹینس ہو کر برک کرنا ہوگا اور آپ نے اپنے پوری ڈیٹی کیسن کے ساتھ میں برک کرنا ہوگا اور آپ نے پیسنس رکھنا ہوگا 3 to 5 year کا 3 سے 5 زال آپ نے کڑی سے کڑی میند کرنی ہوگی اور اس کے دن دوستو ہندر پرسنٹ آپ کامیاب ہو جاؤ گے سو تینگیو تینگیر مستیو موسیقی